ایک اور مبینہ آوڈیو سامنے آئی ہے دوہزار بائیس کی یہ پہلی مبینہ آوڈیو پی ایم ایل این کی جانب سے جو سامنے آئی ہے اور اس میں مریم نواز کو بات کرتے سنا جا سکتا ہے سابق وزیر اطلاعات پر ویز رشید صاحب سے کیا باتیں کر رہے ہیں دولوں یہ ذرا آپ کو پہلے سنا آتے ہیں جو دو باسکٹ سائی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آزربائی جان سے یہ جو رات کو کائنات میں پیک کی ہیں ایک نصر جاوید کو بھیجنی ایک رانہ جواد کو بھیجنی ایک بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے جی انکر ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ جی انکر اس سکور کارڈ میں حسن نصار صاحب نے آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دیتے ہیں اور اب ایک اشاد بٹی بھی آگیا ایک اشاد بٹی ہمیں ایڈ کر لیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو ہاں جی مزر آباد صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی تلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے تنز بھی ہوتا ہے مزاق بھی ہوتا ہے بعض دفعہ باتوں کو سپل بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مزاق ہوا بلکل ستار فابر ہے وہ اپنے انڈیپنڈنٹ رائے رکھتا ہے وہ بھی جنرلی ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں گفتگو ٹھیک کرتا ہے کادمی ہوتے ایسا تھا جو ہمارا نکھ کا نظر نہیں لیتا تھا لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیکھتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوئے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے اور اس کو ہٹا بھی دیا یہ بڑی جاتی ہے اور انکل میں پوچھوں ہی نا کہ پہلے یہ بتاو ہٹایا کیوں ہے تو میں بلکہ آپ سے میری ترخواستے ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں گے پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں اس میں اگر اتنا ان بیلنس پروگرام ہو جائے گا اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دیا اور ہمارے اوپر اپنے بھونکنے والے کچھیں بچھا دی بلکل اور انکل یہ تو بلکل یہ ایک بائس نیس ہے نا جی ہے تو یہ ضرور جو دو باسکٹ سائی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آزربائی جان سے یہ جو رات کو کائنات میں پیک کی ہیں ایک نصر جاوید کو بھیجنی ایک رانہ جواد کو بھیجنی ایک بیٹی پھر دی ہے دیکھئے میری میڈیا مینجمنٹ جی وہ اور دنیا نے تو ان کی جائی پھر دی ہے دیکھئے میری میڈیا مینجمنٹ جی وہ اور دنیا نے تو ان کی جائی طی پھر دی ہے جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پیشل بات کی میں نے کہا یہ زیادتی ہے آپ دونوں طرح کے فیکٹس بخارے ہیں آپ کو یہ بتانا چاہئے کہ امران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دھرایا بلکہ اس میں دس باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا تو اس نے کیا پھر میں نے میامر سے بھی کہا میامر نے کہا آپ دیکھیں میں کرتا کیوں اس کے ساتھ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو جھوٹا ثابت کر دی آج سما کو بہت موقع دیئے لیکن سما جو ہے جو یہ ان کا انکر ہے ندیم ملک صاحب اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے اب ہمارا اور پیٹ نہیں چل سکتا سما کے ساتھ تو آج سے سما کی ایڈز بلکل بند ہیں ٹھیک ہے 24 چینل کو سما کو 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ایئر وائی کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بلکل ایک منٹ ایک منٹ آپ اکیلے چینل کے نام لے کر ہوں کچھ دیارات روکنے کا تھانک یو لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جھوڑ جھوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں وہ میری آواز ہے اور آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں تین چار چینل کا آپ کہہ رہی ہیں تو آپ کی سوڑے پر بھی اس کیسے پہ آپ کو ان کو اشتہارات پر لے کے کماتے ہیں دیکھیں وہ میری آواز ہے پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی وہ بہت پرانی ہے لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ میں کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جھوڑ کے میری فلان تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں تو میں یہ بات سامنے آگئی اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنٹی اسی پہ رہے اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیف بھی کر سکتی ہوں لیکن میرا میڈیا سیل تو ہے ہی نہیں وہ جب کہ میں وزیراعظم جب میہ نواز شریف تھے میں ان کے لیے میڈیا ہینڈیو کرتی تھی اس کے بعد میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے اور یہ ایک پروپیگانڈا چلایا جا رہا ہے اور آن پرپس چلایا جا رہا ہے کون چلا رہا ہے کیوں چلا رہا ہے وہ میں سب جانتے ہیں اس میں میں کوئی بات کرنا نہیں